السلام علیکم ویورز ویلکم تو لیکچرز بائی وقاس عزیز آج جو گریک فلوسفر ہم نے سٹڈی کرنا ہے وہ ہے پرمنائٹس پرمنائٹس کو ہم دو پارٹس میں ڈسکس کریں گے پہلے پارٹ میں جو یہ پارٹ ہے جو ابھی کرنٹلی ویڈیو چل رہی ہے اس میں ہم اس کی فلوسفی ڈسکس کریں گے کہ اس نے کہا تا فسٹ پرنسپل آف آل ٹھنگز اس بین تو وہ کیا بات تھی اس کو ڈسکس کریں گے جو اگلا پارٹ میں اپلوڈ کروں گا آج ہی ہوگا اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک ہیٹڈ ڈیبیٹ ہے کہ پرمنائٹس کو ہم آئیڈیالسٹ سمجھیں گے یا پرمنائٹس کو ہم میٹیریالسٹ کہیں گے ہم اسے کس ڈومین میں لاسکتے ہیں کہ کیا وہ آئیڈیالسٹ تھا یا کیا وہ میٹیریالسٹ تھا چھیک ہو گیا اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے زینو فینس کو ڈسکس کیا جس نے کہا تھا ورلڈ is god اگر ورلڈ is god ہے تو اجمیز کہ ورلڈ ایک بینگ ہے ایک سپریم بینگ ہے پاورفل بینگ ہے اور ہر چیز کا فسٹ پرنسپل بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا لیکن پرمنائٹس نے جب دنیا کو ابزرف کیا یہ دیکھیں یہ میں نے ورلڈ بنائی بھی ہے ٹھیک جب پرمنائٹس نے دنیا کو ابزرف کیا تو اس کی کیا کیا اس نے وہاں سے پوائنٹس نکالے یا کیا کیا اس کے ابزرویشنز تھی تو دیکھیں پرمنائٹس نے جب دنیا کو ابزرف کیا تو اس نے دیکھا کہ دنیا کے اندر چینج ہے ہر چیز چینج ہو رہی ہے کوئی چیز فکسٹ نہیں ہے ہر چیز کے اندر چینج ہو رہا ہے انسانوں کو آپ دیکھ لیں برت ہوتی ہے پھر گروت ہوتی ہے پھر اس کے بعد ڈیولپ ہوتے ہیں انسان پھر اس کے بعد وہ مر جاتے ہیں آپ پودوں کو دیکھ لیں بھی پروسس ہے اس کے اندر گروت کا پروسس ہے اس کے جو سیڈز ہوتے ہیں وہاں سے پھر ان کی نشنما ہوتی ہے پھر وہ بڑے درخت بنتے ہیں پھر ایک ٹائم آتا ہے مرجا جاتے ہیں اسی طرح اینیملز ہے اسی طرح باقی چیزیں آپ دیکھ لیں لکڑی کو دیمک لگ جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آئرن کو رسٹ لگ جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو دنیا کی ہر چیز کے اندر چینج ہو رہا ہے اگر چینج ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز پرمنٹ نہیں ہے چیزیں اٹھتی ہیں چیزوں کی برت ہوتی ہے اور پھر چلی جاتی ہیں ایک مومنٹ میں وہ چیز ہے لیکن اگلے ہی مومنٹ میں وہ چیز پھر نہیں ہے جیسے ابھی میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو میں نے جو زینو فیس کی بات کی کچھ سیکنڈ پہلے اب وہ ہو چکی اب میں آگے موف کر گیا اسی طرح دنیا کی اندر بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کے اندر چینج کی وجہ سے وہ چیز ایک مومنٹ میں ہوتی ہے اور اگلے مومنٹ میں چینج ہو جاتی ہے آپ بچے کی نشونما دیکھ لیں آپ پودوں کی چھوٹے پودوں کی نشونما دیکھ لیں ایک رات میں تو بچہ ایڈلٹ نہیں بن جاتا یا ایک رات میں تو بچہ ینگ نہیں بن جاتا اس کے اندر گریجوال چینجز ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ نینو سیکنڈ میں بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے سیکنڈز میں بھی ہو رہا ہوتا ہے تو وہ چینج کیا ہے وہ کانسٹنٹلی اس کے اندر ہو رہا ہے اور اس چینج کی وجہ سے اس کی گروتھ ہو رہی ہے ٹھیک تو وہی بات ہے کہ ایک مومنٹ میں کوئی چیز ہے اور اگلے ہی مومنٹ میں وہ چینج ہو جاتی ہے جو پہلے چیز تھی وہ اب نہیں ہے ٹھیک جب پرمنائیڈز نے دنیا کو ابزرف کیا تو اس نے کہا کہ ایکوائرنگ نالج ایباؤڈ سم تینگ ویچ اس کانسٹنٹلی چینجنگ ایس ایمپوسیبل ہم کسی چیز کے بارے میں نالج کیسے گین کر سکتے ہیں جو کہ کانسٹنٹلی چینج ہو رہی ہو تو اس کے بارے میں ایک نالج بیلڈ کرنا بہت مشکل ہے اور یہ دنیا کے اندر تو جب اس نے ابزرف کیا کہ یہ تو بلکل چینج ہو رہی ہے اس کے اندر تو پرمننس ہے ہی نہیں اور ہر مومنٹ میں چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو اس دنیا کے بارے میں آپ کیسے نالج گین کر سکتے ہیں دیکھیں اب یہاں تک بات سمجھائیں پرمنیٹس کہتا ہے کہ ہمیں یہ چیز تب کنفرم ہوتی ہے جب ہم دنیا کو اپنی سینس سے پرسیف کرتے ہیں اور ہم میں پتا چلتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز چینج ہو رہی ہے ٹھیک تو اس دنیا کے بارے میں ہم نالج گین نہیں کر سکتے دس دنیا کے بارے میں ہم نالج کیوں گین نہیں کر سکتے کیونکہ دنیا چینج ہو رہی ہے ٹھیک اور یہ چیز ہمیں اپنی سینس سے پتا چلتا ہے کہ دنیا چینج ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں ہم نالج گین نہیں کر سکتے تو اس کا ریزلٹ یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ ورلڈ is unreal کہ وہ real نہیں ہیں دوسری بات ورلڈ is not being and becoming ورلڈ جو ہے وہ not being ہے یہاں پہ دیکھیں not being is unreal جو چینج ہو رہی ہو چیز جس کے اندر پرمننس نہ ہو وہ not being ہے اور اگر دنیا not being ہے تو اس کا مطلب دنیا کیا ہے unreal ہے not being is unreal and becoming کہ constantly اس کے اندر چینج ہو رہا ہے تو اس نے identified not being with becoming اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ unreal ہے اب سمجھ آئی بات کی دونوں کا مطلب ہے کہ دنیا کیا ہے unreal ہے ورلڈ is not being not being is unreal اور ورلڈ is becoming تو identified not being with becoming unreal ٹھیک ہو گیا اب یہاں تک بات سمجھ آئی جب اس نے دنیا کو observe کیا تو اس نے deduce کیا کیا پرمنائٹس نے کہ absolutely real is being جو real ہوگا وہ being ہوگا it means اگر permanent being کی بات کر رہا ہے تو اس کی quality ظاہر ہے اس سے different ہوں گی جو ابھی ہم نے پڑا change no permanent سے ظاہر ہے اس کے opposite ہوں گی نا اس کی qualities being کی تو permanence کہتا ہے absolutely real is being not being is unreal ٹھیک جو being نہیں ہے وہ کیا ہے unreal ہے not being is not at all دیکھیں دو senses میں ہے students کہیں پہ confuse کرتے not being is unreal جو چیز ہے ہی نہیں تو اس کے not being کو becoming کے ساتھ identify کر دیا تو اس کا مطلب becoming بھی unreal ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ پڑا کہ world constantly change ہو رہی ہے اس کا مطلب world becoming ہے تو world unreal ہے world کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ first principle of all things ہے first principle of all things پھر ہم کس کو کہیں گے being کو کہیں جو کہ absolutely real ہے اور اس کی جو qualities ہیں وہ اس سے ظاہری بات اس کے opposite ہوں گی آج ہے جی اس کی being کی qualities دیکھتے ہیں پرمنائٹس کہتا ہے کہ first principle of all things is being یہ دیکھیں being ہو گیا میں نے circle بنایا اس کے اندر اس کی characteristics لکھی جو characteristics پرمنائٹس دیتا ہے کیا characteristics ہیں کہ being real ہے اس کے اندر no چینج ہے کوئی چینج نہیں ہوتا دیکھیں جب آپ نے ورلڈ کی بات کی تھی آپ نے کہا تو ورلڈ کے اندر چینج ہوتا ہے اس کے اندر no چینج ہے absolutely unbecome ہے ورلڈ کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ world is becoming ورلڈ کے اندر چینج بھی ہو رہا ہے تو کیا ہے becoming ہے being کیا ہے absolutely unbecome ہے imperishable ہے بلکل لافانی ہے اس کا بلکل زیوال نہیں ہے no beginning no end اس کی نہ کوئی beginning ہے نہ کوئی end ہے undivided indivisible unmoved undisturbed اور ایک quality being کے اندر ہے وہ ہے is ness is ness means کہ ہے is ness کہتے ہیں ہے کوئی چیز ہے ٹھیک اب یہاں تک بات سمجھ آئیے آپ لوگ کو اب یہ جو being کو میں اس طرح circle میں بنایا ہوا ہے یہ permanent ہی اس کو کہتا ہے کہ being کیا ہے globe shaped میں ہے جب ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے اگلا lecture جب میں اس کا بناؤں گا کہ idealist اس کو آپ consider کریں گے یا materialist اس کو consider کریں گے تو اس میں یہ point ہمیں بہت زیادہ important ہے اور کام دے گا کہ یہ globe shaped being یہ permanent نے خود کہا تھا ٹھیک ہو گیا لیکن اب یہ lecture یہاں پہ ختم نہیں ہوا ہم نے ابھی study کرنا اب تو ہم نے میں اس کی باتیں پڑھ لی اب میں اس کو erase کر لکھوں گا کہ یہ ایک point کو permanent کیسے defend کرتا ہے بلکل easy ہے tough نہیں ہے کہ ایک point کو permanent کیسے justify کرتا اس ایک characteristics کو کہ no beginning no end undivided indivisible unmoved undisturbed اس کو کیسے justify کرتا ہے تو ہم وہ arguments لکھیں گے تو پھر یہ ہمارا being والا topic clear ہو جائے گا کہ first principle of all things is being according to permanents ٹھیک میں اس کو erase کر کے لکھ دیتا ہوں آپ لوگ اس کو note کر لیں جی تو آج آئیں دیکھیں characteristics of being permanents کہتا ہے being no change ہے جس کی وجہ سے permanent ہے اس کے اندر کوئی change نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ permanent ہے جس چیز کے تو being کے اندر no change ہے اس لئے وہ permanent ہے دوسری دیکھیں for being to arise out of not being is impossible ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ being کسی not being سے arise ہوئی ہے یہ بات کو میں relate کر دیتا ہوں آپ بگ بینگ تھیوری کے ساتھ کہتے کہ پہلے کچھ نہیں تھا اگدم سے دھماکا ہوا دنیا وجود میں آ گئی یا ہم اس کو گریک میتھولوجی کے ساتھ جب ہم کمپیئر کرتے تو کہہ رہے تھے کہ پہلے کچھ نہیں تھا تو اچانک سے light آئی تو وہاں سے گایا جو مدر ارث ہے اس کی برت ہوئی کچھ بھی نہیں تھا اچانک لائٹ آئی ٹھیک تو یہ بھی یہ کنسپٹ کہہ رہا ہے کہ پرمی نیٹ کے بین کیسے کسی ایسی چیز سے نکل سکتا ہے جو کہ پہلے سے اس کی existence ہو ہی نہ ٹھیک ہاو سم تھی کین ارائز آ اوٹ آف نت نت تھی سے کوئی سم تھی کیسے نکل سکتا ہے ٹھیک ایکس نہیلو نہیل فٹ اگر کوئی چیز ہے ہی نہیں تو اس سے کوئی چیز بنے گی بھی نہیں تو اس سے ایک بات پتا چلی کہ بین کا جو وہ کنسپٹ لے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ ایٹرنل ہے یہ پہلے سے موجود تھا اور رہے گا اس طرح نہیں کیا ہے پہلے سے ہے اگلا پوائنٹ دیکھیں ایٹرنلی اور ٹائملیسلی موجود ہے ہم یہ نہیں کہہ اس ٹائم تھی یا ابھی ہے یا آگے ہوگی ہم یہ نہیں کہہ سکتے پرمانیٹس کہتا ہے کیونکہ بین کا کوئی پاسٹ نہیں نو پاسٹ نو پریزن نو فیوچر بین ایٹرنلی اور ٹائملیسلی پریزن ہے ان ڈیوائیڈ ہے ان ڈیویزیبل ہے بین پرمانیٹس کہتا ہے کہ پچھلی اس میں پڑھا کہ پرمانیٹس نے دنیا کو کہا یہ بیکم ہے یہ ان ریال ہے ریال صرف کیا ہے بین ہے there is nothing other than بین کیونکہ ریال صرف بین ہے تو اس کے علاوہ کوئی دوسری ایسی بین ہے ہی نہیں کوئی ایسی ریال ہے ہی نہیں جو باقی ساری چیزیں ہیں وہ ان ریال ہیں پرمانیٹس کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز اور ریال نہیں ہے ان ریال تو ہیں لیکن ریال کوئی چیز نہیں صرف بین ریال ہے ٹھیک اور بین کو اگر ڈیوائیٹ کرنا ہے تو اس طرح کی کوئی ریال چیز یا کوئی ریال بین ہونی چاہیے جو اس بین کو ڈیوائیٹ کرے تو اس طرح کی کوئی بین ہے ہی نہیں صرف ایک ہی ہے جو کہ یہ ایک بین ہے ٹھیک اب سمجھ آئی بات کی کیونکہ division کا بین کی خصوصیت ہے کہ وہ ان مووڈ ہے ان ڈیسٹر بین پرمنیٹ کہتا ہے کہ موشن اور ڈیسٹر بین یہ فارمز آف بکم ہیں مطلب یہ جو موشن ہوتا ہے ڈیسٹر بین ہوتی ہے اس کی وجہ سے چینج کارز ہوتا ہے تو یہ کوالٹی بکم کی ہیں اور بکم کو اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ انریل ہے اور جتنی بھی بکم تھی اس کو نکال دیا اس نے کہ یہ بین کا حصہ بن ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کے اندر چینج ہے موشن ہے ڈیسٹر بین ہے اس لیے بکم کا جتنا بھی حصہ تھا اس کو ایکس کلوڈ کر دیا تو پیچھے جو بچ گیا جب سب کچھ ایکس کلوڈ کر دیا تو پیچھے جو بچ گیا وہ بین ہے is ness it cannot be said about being that it is this or that it is here or there it is it has this or that quality ہم بین کے بارے میں یہ نہیں کہ سکتے کہ وہ یہ ہے وہ ہے یہ پہ ہے وہ پہ ہے اس ہم صرف یہ کہ سکتے ہیں کہ وہ ہے is کہتے ہیں جو اس کا اردو میننگ ہے ہو نا کہ وہ ہے ٹھیک ہم صرف یہ کہ سکتے ہیں یہاں تک آپ نے جتنا بھی دیکھا بین کے بارے میں پڑھا آپ کو لگتا نہیں کہ یہ کنسپٹ ہے کیونکہ اس کی کوئی کوالٹیز یہ بتاتا ہی نہیں اور جو کوالٹی اس نے بتائی ہے وہ is ہے باقی کوئی کوالٹی بتاتا ہی نہیں تو یہ یہاں تک جتنا ہم نے پڑھا ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک اپروچ لے چل رہا ہے بین کے بارے میں آرہا رہا ہے ایڈیال تھنکر رہے یہ پرمنائیڈ ٹھیک تو یہ میں اس کو ایریز کر کے ہمارے پاس صرف ایک پوائنٹ رہے گیا دسٹینکشن بیٹوین سینس اور ریزن میں اس کو لنک دیتا ہوں ایزی ہے ایمپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ اس کے بعد جب ہم اگلی بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں اس سے بھی لنک کر جائے گا اور ان باتوں سے بھی لنک کرے گا کہ یہ ہم نے پڑھا یہ آئیڈیالزم کا کنسپٹ نظر آ رہا ہے کہ پرمنائٹ آئیڈیالسٹ ہے اب ایریز کر کے جو میں لکھوں گا وہ ایمپورٹنٹ ہے اس کو دیکھیں جی تو دیکھیں دسٹینکشن بیٹوین سینس اینڈ ریزن پرمنائٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے سینس اور ریزن کے درمیان میں جو دسٹینکشن تھی وہ بلکل کلیرلی اس نے بتائی دیکھیں پرمنائٹ کہتا ہے دنیا چینج ہو رہی ہے اس کا ہمیں کیسے پتا چلتا ہے سینس کے ترو جو ہم نے بین کا کنسپٹ پڑا اس کا اس کے نو چینج ہے پرمنائٹ ہے اس کے اندر اس نیس ہے یہ جو پیچھے ہم نے کریکٹری سٹکس جتنی بھی پڑی اس کو ہم نے اپنے ریزن کے درہو پر سے اندرس کرنے کی کوشش کی نا آبی ورلڈ کے اندر دوسرا ہمیں کوئی نظر نہیں آتی لیکن ریزن میں جب ہم اس کو ریزن آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کو understand کر رہے تھے تو کیا ہے true and real being is known to us by reason جو true اور real being ہوگی اس کو ہم صرف reason کے through understand کر سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں تو ان باتوں سے result کیا نکلتا ہے therefore senses are source of all illusion and error جو materialism کہتا ہے کہ world of senses ہیں وہ real knowledge ہے تو permanent کیا کہ رہے کہ senses are source of all illusion and error جتنی بھی senses ہماری ہیں وہ کیا ہیں ایک source ہے جس سے illusion ہمیں ملتا ہے error ہمیں ملتا ہے کیوں کیون کہ جس چیز کو آپ perceive کر رہے ہو دنیا کے اندر وہ change ہو رہی ہے وہ تو لگتار اس کے اندر constant change آ رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ knowledge کیسے acquire کر سکتے ہیں pure knowledge ٹھیک truth lies only in reason and not in the world of senses جو truth ہوتا ہے وہ reason کے اندر lie کرتا ہے جس طرح ہم نے being کا concept اس کا پڑھا اس کی characteristics پڑھی یہ ساری reason کے اندر ہم اس کو understand کر سکتے تھے تو truth lies only in reason and not in the world of senses is اس world کے اندر truth lie نہیں کرتا کیونکہ یہ constantly change ہو رہی ہے truth lie کرتا ہے reason کے اندر ٹھیک اور یہاں سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی purely idealistic approach ہے اگر ہم یہاں تک اس کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ idealist تھا پرمنائٹ یہ بات میں next ویڈیو میں مزید clear کروں گا یہاں تک آپ لوگ کو سمجھ آ گئی اب next ویڈیو اب میں بناؤں گا اسی کے فورا بعد وہ بھی upload ہو جائے گی اس میں دیکھیں گے کہ اس کو idealist ہم کہہ سکتے ہیں یا materialist کہہ سکتے ہیں پرمنائٹ کو اب تک جتنا پڑا ہمیں یہ لگتا ہے idealist ہے لیکن آگے جب ہم arguments اس کے اور پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے تو اس نے materialistic باتیں کی کی بھی ہیں آج stay tuned